موضوع ہے حیکل سلیمانی آپ کے طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ حیکل سلیمانی کیا ہے حیکل سلیمانی کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ وہ موجود کہاں تھا تو تاریخ میں سب سے پہلے جب حیکل سلیمانی کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں ایک شہر کو یاد کرنا پڑتا ہے جس کا نام یورشنم ہے جس کی تاریخ شہروں میں بہت پرانی ہے جو تقریباً چار ہزار سال کے دوران دو مرتبہ مقمت دور پر تباہ و برباد ہوا اور اس میں ہر ایک مذہب سے متعلق جن میں مسلمان، اسائی، یہودی ہر ایک کے لیے بہت سارے واقعات موجود ہیں اور یہ شہر تمام در مذہب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس شہر کی اگر بات کی جائیں تو اس شہر کے بھی 60 فیصد یہودی 32 فیصد مسلمان اور صرف دو فیصد اسائی موجود ہیں یہ شہر تمام ہی مذہب کے لیے بڑی اہمیت کا مرکز ہے اسی طرح یہاں پر مسلمانوں سے بھی بہت بستہ بہت سارے واقعات موجود ہیں جن میں سے ایک بات حجم کریں گے جس کا نام ہے حیکل سلمان اس شہر کے اگر بات کی جائے تو یہ شہر مسلمانوں کے لیے چودہ سو سال یہودیوں کے لیے تین ہزار سال اور اسائیوں کے لیے دو ہزار سال سے مقدس ہیں تمام طرح باتوں کو حیکل سلمانی کی طرف لے کر آتا ہوں تو بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا جبکہ ان کے حکم رام حضرت سمود علیہ السلام بہت بزرگ ہو چکے تھے بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک ایسا بادشاہ آئے جو کہ ان کے دشنوں کا مقابلہ کر سکے یعنی وہ ایک بادشاہ کی دعا کیا کر دیتے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعاوں کو قبول کیا اور حضرت سمود علیہ السلام کے ذریعے ایک نوجوان جس کی عمر تیس سال تھی اور نام تعلوت تھا بادشاہ مقرر کیا اس وقت بنی اسرائیل میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایک سندوق ہونا چاہیے اسے اللہ تعالی کی طرف سے ایک سندوق ملنا چاہیے جس سندوق کا نام تابوت سکینہ تھا تابوت سکینہ کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی یا ایک علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا نام تعلوت تھا اور پھر اسے وہ سندوق بھی مل گیا تو وہاں کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تعلوت ہی ان کا بادشاہ ہے چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام نے تعلوت کی لشکر میں وہ اس وقت شمولیت اختیار کی جس وقت تعلوت کے دشمن جعلوت نے بنی اسرائیل کو اس بار پر لگارا کہ وہ اسے مقابلہ کرے ان سے آ کر جنگ جرد ہوئے لیکن بنی اسرائیل میں سے کچھ نے اس بات کی احمد نہ کی کہ وہ اس جعلوت کا جا کر مقابلہ کرے چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جعلوت کا جعلوت کا نام و نشان ختم کیا اس کو ہلاک کیا یہی وہ دن تھا جس دن سے بنی اسرائیل کے نظروں میں کہ آنکھوں میں حضرت دعوت علیہ السلام آنکھوں کا تارہ بن چکے تھے اور بہت اہمیت رکھتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی اس پذیرائے کو دیکھتے ہوئے تعلوت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ حضرت دعوت علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے بیائیں گے اور پھر یوں ہی ہوا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو تعلوت نے اپنا دامار بنا لیا اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے بادشاہت کا حضرت دعوت علیہ السلام تک پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی حضرت دعوت علیہ السلام کو دے دیا گیا بادشاہ بننے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اس تابوت سکینہ کو ایک محفوظ جگہ پر رکھیں گے اور اسے محفوظ جگہ پر رکھنے کے لئے ایک ایسے محل کی تعمیر کا کام شروع کروایا گیا جسے تیار تو اس وقت میں نہ کیا جا سکا لیکن آپ کے بیٹے حضرت علیہ السلام کے دور میں اس محل کو تیار کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اس محل کا نام حکل سلیمانی رکھا گیا حکل سلیمانی کی تعمیر کا جو وقت تاریخ میں بتایا جاتا ہے اس پر کموں پر سات سال لگے اور سات سال کے بعد اس حکل سلیمانی کو تیار کرتے اس میں تابوت سکینہ کو محفوظ کر دیا گیا حکل سلیمانی کو کنگ سولومن ٹیمپل یا فس ٹیمپل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ حکل سلیمانی اپنی تعمیر کے چارس اور دس سال کے بعد اپنی جگہ سے نیست و نابود کر دیا گیا ختم کر دیا گیا جب حضرت علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں اختلافات شروع ہوئے اور آپس کی خانہ جنگی شروع ہوئی ان کی خانہ جنگی کو دلتے ہوئے باول کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور حکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر کے یہاں سے تمام یہودیوں کو باہر نکال دیا ان کی یہاں سے نکالے جانے کے ستر سال بعد یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی چنانچہ یہودیوں نے ایک بار پھر سے واپس آنے کے بعد یہاں پر حکل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع کروایا اور اس بات کا ارادہ کیا جو کہ اس تابوت سکینہ اس بخت نصر کی حملہ کرنے کے بعد غائب کروا دیا گیا تھا اس کی تلاش کی جائے اور دوبارہ حکل سلیمانی میں لاکر اسے محفوظ کیا جا سکے لیکن یہ تابوت سکینہ انہیں دوبارہ نہ مل سکا اور یہ آج تک اوجل ہے یہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا بہرحال یہ جو حکل سلیمانی دوبارہ تیار کیا گیا یہ اپنی جگہ تعمیر کے چار سو بیس سال تک قائم نہ سکا اور یونان کی حملہ کرنے کے بعد اسے بھی دوبارہ تباہ و برباد کر دیا گیا اور ایک بار پھر سے یہودیوں کو ان کے شہر سے باہر نکال دیا گیا اور پھر وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں داخل ہوا سنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیشفر کے ساتھ شہر یرشلم کا جائدہ لیا آپ یرشلم میں آئے آپ کو اپنے لیشفر کے ساتھ نماز اثر کا وقت ملا تو آپ نے ہاں پر موجودہ مسجد مسجد اقصہ میں اثر کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد یہی پر جہاں پر مسجد اقصہ موجود تھی اور اس کے گردو نوا میں جہاں پر کبھی حیقل سلمانی ہوا کرتا تھا یہاں پر آپ کے چلے جانے کے بعد دوبارہ ایک مقدس مقام تیار کیا گیا جو مسلمانوں کا مقدس مقام بنا جسے بیتر مقدس کا نام دیا گیا دوستو کیونکہ بیتر مقدس کو حیقل سلمانی کی جگہ تعمیر کیا گیا اسی لیے بعض یہودیوں کو پسند نہ آئی اور وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ بیتر مقدس کو شہید کر کے وہاں دوبارہ حیقل سلمانی کی تعمیر کریں گے بس وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب لال گائے کی پیدائش ہو کیونکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جب لال گائے کی پیدائش ہوگی تو اس کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے خدا کے طرف سے انہیں نشانی دی گئی ہے کہ وہ بیتر مقدس کو تباہ کر کے وہاں پر دوبارہ حیقل سلمانی کی تعمیر کر سکیں اور اس کے بعد پھر سے وہ تابود سکینہ کو تلاش کر کے وہاں پر محفوظ کر سکیں کیونکہ ان کا اس بات پر یقین ہے کہ جب تک وہ حیقل سلمانی کو دوبارہ تر تیار نہیں کر لیتے اور تابود سکینہ کو وہاں پر دوبارہ نہیں لے آتے تب تک ان کے مسیح کا کبھی بھی ظہور نہیں ہوگا ہے اس لئے وہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ان کے مسیح کہنے ان کے خدا دوبارہ سے آئیں اور وہ ان کے ساتھ ان کی پیرہ بھی کر سکیں اور دوستے یہ بھائی ہے کہ آئے دن آئے رول ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ بیتن مقدس کی بنیادوں میں سرنگیں کھو دی جا چکی ہیں اور بس اس بات کا انتدار کیا جا رہا ہے کہ کب لال گائے کی پیدائش ہو اور بیتن مقدس کو گھرا کر حیقل سلمانی تیار کیا جا سکے اس کی دوبارہ تعمیر کی جا سکے امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لئے کافی انفورمیٹیف ہوگا پرسند آیا ہوگا میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تابود سکینہ پر مکمل وضاحت کروں گا بات کروں گا یہ تابود سکینہ کیا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ ابھی کہاں ہے اور یہودیوں کا اس کے ساتھ کیا نظریہ جڑا ہوا ہے وہ اسے کیا جاتے ہیں مجھے نیکسٹ کلاس تک کے لئے پر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ